دو سال میں کرونا کا پاکستان میں سب سے بڑا وار ایک دن کے دوران کیسز کا نیا ریکارڈ بن گیا چوبیس کھنٹوں میں سات ہزار چھے سو اٹھتر مریض آ گئے مصبت کیسز کی شرحہ تیرہ فیصد کے قریب رہی ملک بھر میں ایک دن میں تئیس افراد انتقال کر گئے انسی او سی کا زیادہ شرحہ والے لاکھوں میں تعلیمی داریں ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فسلہ کرونا کراچی کے کونے کونے میں پھیل گیا شرحہ چھےالیس فیصد تک جا پہنچی تین ہزار تین سو افراد میں وارث کی تصدیق دارالحکومت اسلام آباد میں شرحہ انیس فیصد ریکارڈ لاہور میں اٹھارہ، ہیدر آباد سترہ، راولپنڈی اور پشاور میں سولہ سولہ فیصد رہی کرونا ایس او پیس پر عمل درامت، اعلانات تک مہدور بازاروں، پابلک ٹرانسپور اور عوامی مقامات پر ماستی پابندی، نہ ہی سماجی فاصلہ اسلام آباد کی عدالتیں بھی کرونا کی لپیٹ میں آگئیں جسٹس تارک محمود جہانگیری وبا میں مقتلہ زلہ کے چہری میں پندران جج اور اٹھاون عدالتی اہلکار بھی متاثر لاہور کی سیشن کوٹ اور سیول کوٹ کے پانچ جج بھی بیبار سینٹ اور قومی اسیملی سیکٹریٹ کے درجنوں ملازمین کا ٹیسٹ بھی مصفت آگیا مری اور گلیات میں شدید برپاری کا لڑ جاری شمالی بلوچستان، گلگت بغتستان اور کشمیر میں آج رات برپاری متوقع اسلام آباد میں کل سارا دن بادل برستے رہیں گے لاہور، راولپنڈی، جہلوم، چکوال، اٹک، گجرانوالا، گجرات میں بارش کی پیش گئی پشاور سمیت خیبر پختونکواں کے مختلف علاقوں میں بھی عبر کرم برسے گا عثمان گلزار صاحب تاہج انتظار ہو رہے ہیں سارے بندے ادھر بھی کیمرہ مارو سارے بندے پیڑ بکڑیاں مانگوبار کر دیتے گئے ہیں دسانوں مریزوں ملن میں نہیں دیتا جا رہے ہیں دو ڈائی گھنٹے ہو گئے میں نکالا ہو گئے اور نہ باندر جانے دے رہے ہیں نہ بات سن رہے ہیں اگر آنا ہے تو آجے ہیں عثمان گلزار کا میوہ ہسپتال میں پروٹوکال مریضوں اور لوہاہکین کے لئے امتحان بن گیا وزیرعالہ کے آنے سے ڈائی گھنٹے پہلے ہی لوہاہکین کے لئے ہسپتال کے دروازے بند کر دیے گئے انتظامیہ نے زبردستی تیمارداروں کو روکے رکھا وزیرعالہ کے جانے کے بعد ہی ملاقعہ کی جاست ملی شہدہ کی قربانیہ رائے گا نہیں جائیں گی ملک میں مکمل امن واپس آئے گا آرمی چیف کا دہشت گردی کے خواف میں تک لڑنے کے عظم کے آدھا جنرل کمر جاوید باجبا کاکور ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جہاں تک وہ مجھے کمر بستہ ہونے کا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کمر بستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی حضرت صاحب آپ کا اترام اور آپ کا فضل اور احمان کا اترام میرے دل میں رہے گا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کوئی کمر بستہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ شوق سے ہیں بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ بلاول کے ساتھ مل کر آئیں دہشتگردی پر سینٹ میں شیخ رشید سے جواب کا مطالبہ رضا ربانی بولے پہلے اسلام آباد اب لاہور میں دہشتگردی ہوئی ثابت ہوا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی پالسی غلط ہے آزم سواتی نے کہا وزیر داخلہ بتائیں واقعات کیوں بڑھے شیخ رشید نے دہشتگردی پر جواب نہیں دیا وزیر داخلہ کے سیاسی بیان پر آپوزیشن کا احتجاج چہمین سینٹ نے پیر کو بحث کا کہہ کر وزیر داخلہ کو رسکیو کر لیا متوسط طبقے کی سواری مزید مہنگی ٹیوٹا اور سوزوکی نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں کلٹس ای جی ایس کی قیمت ڈیرھ لاکھ روپے بڑھ گئی ویگن آر ای جی ایس ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے مہنگی سوزوکی آلٹو سی ایکس 32 ہزار روپے مہنگی مہنگائی کے حملے کم نہ ہوئے ایک ہفتے میں چوبیس بنیادی ضروری ایشیا چونتیس فیصد تک مہنگی ٹیماتر لیسن دالیں مارچس بیف کی قیمت بڑھ گئی آئل آٹھا چاول بچوں کا دودھ بھی مہنگا ہوگا ڈیزل پیٹرول اور جلانے کی لکڑی پہنچ سے باہر کم آمدنی والوں کے لیے شہرہ اکیس فیصد کے قریب رہی اس وقت ہمارا چیلنج ہے مہنگائی ہمارا چیلنج ہے ہم سب منتخب ہو کر آئے ہیں کون مہنگائی سے غافل ہوگا میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہمارا چیلنج آپوزیشن نہیں ہے ہمارا چیلنج مہنگائی ہے ساپ سوک جاتا ہے سنڈاٹہ تاری ہو جاتا ہے پاکستان کے خوش ہو یہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہے شاہ محمود کا وار ایسن اقبال کا جوابی وار ہمارا چیلنج آپوزیشن نہیں مہنگائی ہے دنیا بھر میں مہنگائی بڑھنے کی ذمہ دار کیا ہم ہے جی ٹی پی شہرہ بڑی آپوزیشن تعریف نہیں کرے گی وزیر خارجہ کا قومی اسمبلی میں بیان ایسن اقبال نے شاہ محمود کی تقریر کو وزارت عثمہ کے لیے انٹرویو قرار دے دیا کہا معیشت ٹھیک کر لی تو پاکستان مہنگا ترین کیوں ہے آج پتا چلا پاکستان خارجہ مہاز پر ناکام کیوں ہے آج تو شاید انہوں نے اپنی رونمائی کی ہے پی ٹی آئی کے متبادل قیادت کی حصیت سے بھی وہ شاید یہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی سانہ مری کے اسمیں اسلامباد ہائی کورٹ کا انڈی ایم اے کے قانون پر عمل کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس یہ بنیادی ذمہ داری تو وزیراعالہ پنجاب کی تھی قانون پر کبھی عمل درامت ہی نہیں ہوا آئندہ کچھ ہوا تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایٹھارٹی ذمہ دار ہوگی سانے مری پر مٹی ڈالنے نہیں دیں گے وزیراعظم اور عثمان بزار کو حساب دینا ہوگا ذمہ داروں کے تائین تک چین سے نہیں بیٹھیں گے حمزہ شہباز کی پنجاب اسمبلی کے باہر گھن کرچ کہا شہباز شریف کے دور میں ارمو روپے کی مشینری منگوائی گئی سانے کے وقت مری میں گاڑیاں تھی ڈرائیور نہیں تھے متوسط طبقے کی سواری مزید مہنگی ٹیوٹا اور سوزوکی نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں کلٹس ای جی ایس کی قیمت ڈیرھ لاکھ روپے بڑھ گئی ویگن آر ای جی ایس ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے مہنگی سوزوکی آلٹو سی ایکس بتیس ہزار روپے مہنگی مہنگائی کے حملے کم نہ ہوئے ایک ہفتے میں چوبیس بنیادی ضروری ایشیا چونتیس فیصد تک مہنگی ٹیماتر لیسن دالیں ماچس بیف کی قیمت بڑھ گئی آئل آٹھا چاول بچوں کا دودھ بھی مہنگا ہوگا ڈیزل پیٹرول اور جلانے کی لکڑی پہنچ سے باہر کم آمدنی والوں کے لیے شہرہ اکیس فیصد کے قریب رہی عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کے تیاری بجھلی کی قیمت تین روپے بارہ پیسے فی یونٹ بڑھنے کا امکان نیپرا یکم فروری کو سمات کرے گا کراچی کے سارفین کے لیے بجھلی ایک روپے اناسی پیسے فی یونٹ سستی ہوگی نیپرا دو فروری کو فیصلہ سنائے گا صحت کارٹ پر اسی فیصد تیبی سہولت میسر نہیں ہسپتالوں کے آؤٹڈور وارڈز میں چیک اپ ہو سکتا ہے ناہی ٹیسٹ کرونا وبا اور ڈینگی بخار کی لاج موالجے کیلی بھی صحت کارٹ بیکار مریض بازار سے مہنگے ٹیسٹ کرانے اور عدویات خریدنے پر مجبور جسٹیس آیشہ ملک سپریم کورٹ کی جج تائیونات نوٹیفیکشن جاری جسٹیس آیشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی پالیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن نے تائیونات کی سفارش کی تھی چونگی عمر صدو لاہور میں گھر میں خوفناک آتزد کی تین بچے جھلس کر دم توڑ گئے میاں بیوی تین بچے زخمی مرنے والے بچوں کی عمریں دو سے چھ سال شکرگڑ میں کوئلا جلا کر سونے والے باپ بیٹی دم گھٹنے سے جانبہ تین بچے بے ہوش ہو گئے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاف کے شیڈول کا اعلان سولہ اکتوبر سے تیرہ نویمبر تک میچ کھلے جائیں گے پاکستان اور بھارت کے ٹیمیں ایک ہی گروپ میں شامل روایتی حریف تائیس اکتوبر کو ملبرن میں آمنے سامنے ہوگے ٹیکنالوجی کے دنیا میں چین کا ایک اور کارنامہ تصویروں کی بہترین کھولٹی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل سیٹلائٹ آپریشنل سیٹلائٹ صفر آشاریہ پانچ میٹر کی ریزولوشن فراہم کر سکتا ہے